موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر تالتے ہیں سرخیوں پر لوگ سبا انتخابات کے لیے پرچہ نامزدگی کے ادخال کاغاز پہلے دن بیریسٹر اووے سی کے بشمول چھے امیدواروں کا پرچہ نامزدگی داخل صدر مجلس بیریسٹر اووے سی کی انتقابی مہم کاغاز بہدر پورے میں عوام سے ملاقات غیر معاملی جوش و خروش ٹی آر ایس میں کانگریز قائدین و کارکنوں کی شمولیت کا سلسلہ جاری بی جے پی اور کانگریز قومی سطح پر ناکام کے ٹی آر کا دعوی کشمیر تنازے کی اکسوئی کے لیے کیسی آر کی قدمات حاصل کی جائیں وزیراعظم کو مکتوب روانہ کرنے انمنتروگ کا اعلان اور تلائی چین چھننے کی وارداتوں میں ملوث دو سارے قرفتار دس تولے کے تلائی زیورات زب سرخیں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کے جانب لوگ سبا انتخابات کے لیے پرچہ نامزدگی کے ادخال کا پیر سے آغاز ہوا پہلے دن چھے امیدواروں نے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا عادل آباد سے کانگریس کے رمیش راتھوڑ پیدا پلیس سے بی جے پی کے کیس سوامی انڈیا پرچہ بندو پارٹی کے ٹھی راج پرکاش ٹی آر ایس کے بی بی نوت کمار ہیدر آباد سے مجلس کے پیارسر اسد الدین اوے سی ورنگل ایسی نشیس سے پہوچن سماج پارٹی کے بی سیوان نے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا اس دوران ریاستی الیکٹورل آفیسر رجیت کمار نے میڈیا سے بات کرتے بتایا کہ لکھ سبھا انتخابات کے لیے پرچہ نامزدگی کے ادخال کا عمل شروع ہو گیا ہے پچیس مارس تک پرچہ نامزدگی وصول کی جائیں گی رجیت کمار نے بتایا کہ انتخابی ذابط اقلاقی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ پرچہ نامزدگی کے ادخال والے دفاتر کے پاس پولیس کے وسیطر بندوبس کیے گئے ہیں الیکٹورل آفیسر نے کہا کہ اہدداروں کی اجازت کے بغیر بینرز اور کسی بھی طرح کے فلیکسیس لگانے کی اجازت نہیں رہے گی صدر مجلس بیرسر اسدودین اویسی نے پیر کے دن حلقہ لوگ سبا حیدرباد سے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا کلیکٹر حیدرباد مانک راج کے دفتر پہنچ کر بیرسر اویسی نے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا بیرسر اویسی گزشتہ تین میادوں سے حیدرباد سے بھاری اکثریت سے منتخب ہوتے آ رہے ہیں ہر بار بیرسر اویسی کی اکثریت میں غیر معاملی اضافہ ہوا ہے اپنے ٹویٹ میں صدر مجلس نے پرچہ نامزدگی کے ادخال کی توسیق کی ہے انہوں نے کہا کہ حیدرباد کی لوگ سبا نشست ہندوستان کے کمزور اور مزدوم عوام کی آواز ہوتی ہیں اور یہ آگے بھی چاری رہے گی بیرسر اویسی کی امرہ مجلس کے موطمد عمومی سید احمد پاشا خادری بھی موجود تھے حلقہ لوگ سبا حیدرباد سے مجلس کے مطوار بیرسر اسد الدین اویسی کی انتخابی مہم کا آغاز ہو گیا ہے پرچہ نامزدگی کے ادخال کے بعد بیرسر اویسی نے بہادر پورا حلقے کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے فردن فردن ملاقات کی نواب صاحب کنٹے سے بیرسر اویسی نے اپنے دورے کا آغاز کیا انہوں نے حلقے کے مختلف ڈیویجنز کا آہاتہ کرتے ہوئے لوگ سبا انتخابات میں مجلس کو بھاری اکثر سے کامیاب بنانے کی اپیل کی مخام عوام کی طرح سے بیرسر اویسی کا جگہ جگہ والحان استقبال کیا گیا صدر مجلس کے دورے کے دوران عوام میں غیر معاملی جوش و خروش دیکھا گیا بیرسر اویسی کی کسرت سے گل پوشی کی گئی ہیدراباد لوگ سبا حلقے کے تحت آنے والے تمام اسملی حلقجات میں بیرسر اویسی کی نمائندگی پر کرلہ روپے کے ترقیاتی کام انجام کیے گئے ہیں عالمی سروے میں ہیدراباد کو جو مخام حاصل ہوا ہے اس کا سہرہ بھی بیرسر اویسی کے سر جاتا ہے لوگ سبا حلقے ہیدراباد کے عوام بیرسر اویسی کو چوتھی بار ریکارڈ اکثرے سے کامیاب بنانی قازم کر چکے ہیں صدر مجلس کے دورے میں متعلق خارفن اسملی محمد موظم خان کے علاوہ مجلسی کارپوریٹرز اور کارکنوں کی کثیر تعداد موجود تھی ٹی ایر ایس پارٹی میں دوسری جماعتوں کے قائدین کی شمولیت کا سلسلہ جاری ہے پیر کو ویخارباد سے تعلق کرنے والے کانگریس پارٹی کے قائدین اور کارکنوں نے ٹی ایر ایس میں شمولیت اختیار کی اس موقع پر اپنے خطاب میں کی ٹی ایر نے کہا کہ بی جے پی اور کانگریس خومی اور یاستی سطح پر ناکام ثابت ہوئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ بہبودی پروگراموں میں تیلنگانہ ملپر میں سر فیرست ہے انہوں نے کہا کہ تیلنگانہ کی رائیٹو بندو اسکیم کی نرندر موڈی نے بھی نقل کی ہے جبکہ دوسری دیاستوں میں بھی اس اسکیم کی نقل کی جا رہی ہے تیلنگانہ میں کانگریس پارٹی کی انتخابی مہین صرف ایک حلق ملکاج گری میں ہی نظر آ رہی ہے کانگریس پارٹی کے مدوار ریمت رڈی نے تیلنگانہ جناس سمیتی کے لیڈر کوڈڑا رام سے ان کی رہائج کا پہنچ کر ملاقات کی اور لوگ سبا حلق ملکاج گری سے تائید کی درخواست کی ریمت رڈی نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملکاج گری چھوٹا ہندوستان ہے وہ ملکاج گری کے مسائل کے لیے جیدو جھہد کریں گے ان کا کہنا تھا کہ کانگریس نے صرف تیلنگانہ ہی نہیں دیا بلکہ تیلنگانہ کے کئی مسائل کی ایک سوئی کا بھی وعدہ کیا تھا انہوں نے سوال کیا کہ کیسی آر نے فیڈل فرنڈ بنانے کا دعویٰ کیا تھا کیا انتخابات کے بعد وہ فیڈل فرنڈ بنائیں گے انہوں نے کہا کہ سولارکان کے منتخب ہونے پر دلی کی گدی کے لیے کیسی آر خود کو اہمیت کا حامل بتا رہے ہیں ریمت رڈی کا کہنا تھا کہ سابق میں بھی ان کے پاس ارکان پارلیمنٹ تھے تو انہوں نے اس وقت تیلنگانہ کے لیے کیا حاصل کیا تیلنگانہ کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر وی ہنمت راؤں نے کہا ہے کہ کانگریس صدر راہل گاندی سے گزیتہ پانچ مہینوں سے وہ ملاقات کے لیے وقت طلب تر رہے ہیں لیکن انہیں وقت نہیں ملا میڈا سے بات کرتے ہوئے وی ایچ آر نے کہا کہ کانگریس میں کیا ہو رہا ہے وہ سمجھ سے باہر ہے انہوں نے پارٹی سے منعرف ہونے والے ارکان کو فوری موتل کرنے کا مطالبہ کیا حنمت راؤں نے سوال کیا کہ روزانہ کوئی نہ کوئی پارٹی چھوڑ کر جاتا ہے صدر پی سی سی اتم کمارڈی کیوں اس بارے میں کاروائی نہیں کرتے حنمت راؤں نے کہا کہ کسی آر کشمی تنازع کا حل نکال سکتے ہیں اس سلسلے میں وہ وزیراعظم کو مکتوب روانہ کریں گے کہ کشمی تنازع کے ایک سوئی کی ذمہ داری کسی آر کے سپور کی جائے ان کی قابلیت سے استفادہ کیا جائے تلنگانہ کے وزیراعلا کیسی آر پر بی جے پی کے ریاستی سطر لکشمن نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کرین مگر کے لازمی کیسی آر نے وزیراعظم موڈی اور بی جے پی قائدین پر جو تنقیدیں کی ہیں وہ مناسب نہیں ان کا کہنا تھا کہ تلنگانہ مل بھر میں پہلے مقام پر ہونے کا دعویٰ کرنے والے کیسی آر پارٹی بدلنے والوں کے بارے میں کیوں وضاحت نہیں کرتے ان کا کہنا تھا کہ فازل آمدنی والی ریاست کو مقروض بنا دیا گیا لکشمن نے کہا کہ پرگتی وحبن اور فارم ہاؤس تک محدود رہنے والے شخص کا قومی سیاست کے بارے میں بات کرنا مسرکہ خیص ہے ان کا کہنا تھا کہ کیسی آر اور کیٹی آر پر غلور اور تکبر سر چڑھ کر پول رہا ہے لکشمن نے کہا کہ کرلہا روپے کے قرض میں ریاست کو امتلا کر دیا گیا اور انعراف کی سیاست میں اب ریاست نمبر ون بن چکی ہے لکشمن نے کہا کہ اپنی میاد کے دوران کیسی آر ایک مرتبہ بھی سیکرٹیٹ نہیں آئے تلنگانہ جناس سمیتی لوگ سبا کے انتخابات میں دو نشستوں پر مخابلہ کرے گی اس سے پہلے جناس سمیتی کی طرح سے چار نشستوں پر مخابلے کا فیصلہ کیا کیا تھا لیکن اب جناس سمیتی صرف دو نشستوں پر مخابلے کے لیے تیاری کر رہی ہے بتا گا کہ کودنرام کی پارٹی دوسری نشستوں پر کانگریس امیدواروں کی تائید کرے گی واضح ہے کہ پیر کو کودنرام سے ملکاجگری کے کانگریس امیدوار ریمن ترڈی نے ملاقات کی تھی اور تائید کی درخواست کی تھی کودنرام نے بتا کہ جلد ہی دو امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا جائے گا تیلنگانہ کانگریس نے چھے خائدین کو پارٹی سے موتل کر دیا ہے جن خائدین کو موتل کیا گیا ہے ان میں اے موہن پی کارتک رڈی رمیہ رو نریش شادو اور ایس بابو رو شامل ہیں ناران پیٹ سے حالیہ اسملی انتخابات کے دوران آزاد امیدوار کے طور پر انتخاب لنے والے شیوہ رڈی کو بھی پارٹی سے موتل کر دیا گیا ہے تیلنگانہ پردیش کانگریس کے صدر اتم کمارڈی اور خائد اپوزیشن بھٹی وکرمارکہ پر سابق مرکزی وزیر سرویس ستی نارانہ نے شدید برمی کا اظہار کیا ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے سرویس ستی نارانہ نے کہا کہ ریاست میں کانگریس پارٹی کی تباہی اور اپتر حالت کے لیے اتم کمارڈی ذمہ دار ہیں سابق وزیر نے سوال کیا کہ اس طرح کے ناکام شخص کو کس طرح لوگ سباہ کا ٹکٹ دیا جا سکتا ہے واضح ہے کہ اسمی انتخابات کانگریس پارٹی کے ناقص مظاہرے کو لے کر کئی قائدین پہلے ہی اتم کمارڈی کو تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں پارٹی چھوڑنے والے قائدین کے معامل میں بھی اتم کمارڈی کی قاموشی پر سوال یا نشان اٹھ رہے ہیں رکنہ سمیلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے اپنے حلقے کے مختلف ڈیویجنز کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے فردن فردن ملاقات کی رکنہ سمیلی نے اپنے دورے کا آغاز قدیم ملک پیٹ پانی کی ٹاکیسہ کیا چنمیہ بارہ علاقے مزید زیاہ لکت علاقے زکریہ مزید وعدنگر کے علاوہ دوسرے علاقوں کا بھی احاطہ کیا احمد بلالہ نے مقامی افراد سے ان کے مسائل کی سماعت کی جن میں برقی کے علاوہ دوسرے مسائل بھی شامل تھے مقامی مکینوں نے برقی کھموں پر لٹکتے ہوئے تاروں کی شکایت کی اور مزید کھم بے نصب کرنے کی درخواست کی مجیسی رکنہ سمیلی نے انہیں اس مسئلے کی جلد ایک سوئی کا تیخون دیا اس موقع پر مقامی قواتین کی طرح سے احمد بلالہ کی خدمات کی ستاج کی گئی جس کی وجہ سے حل خیسملی ملک پیٹ میں تاحال کئی مسائل کی ایک سوئی ہو چکی ہے اس موقع پر نمائندہ کارپوریٹر سیف الدین شیفی کے علاوہ مقامی مجلسی کارکن بھی موجود تھے تلانگانہ کانگریس کے سینئر لیڈر محمد علی شبین نے کہا کہ وزیرالہ ایک بار پھر چھوٹ بول کر اشتیال پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میڈا سے بات کرتے ہوئے محمد علی شبین نے کہا کہ کل تک کیسی آر فیڈر فرنٹ کی بات کر رہے تھے اور اب اپنی پارٹی کو قومی پارٹی قرار دے رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ کیسی آر بی جے پی کے اشاروں پر کام کر رہے ہیں محمد علی شبین نے سوال کیا کہ کیا تخصیم اجدید بلمی کی اگے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے کیسی آر کو پھر سے ارد دینا پڑے گا کیا جھوٹے کیسی آر کو وزیراعظم بنا جا سکتا ہے محمد علی شبین نے کہا کہ اگر کیسی آر میں ہیمت ہے تو کھمم لوگ سبا حلقے سے مخابلہ کریں انہوں نے کہا کہ سولہ ارکان پارلیمنٹ کو کامیاب بنا کر موڈی کے ساتھ کیسی آر وفاداری کا منصوبہ رکھتے ہیں موڈی اور کیسی آر دونوں ایک ہی سکھے کے دورخ ہیں ان کا کہنا تھا کہ ارکان اسمبلی کو ٹیارس میں شامل کرنے کے لیے پچیس کروڑ روپے کی پیشکش کی گئی ہے تیلگو ریاستوں کے مشترکہ گورنر اسل نرسیمن نے پیر کو آسیان سیویل سیرونٹس کے تربیتی پروگرام کا افتیتہ انجام دیا اس تربیتی پروگرام میں ای پیمنٹس فینانشل انکلوزن اور سوشل سیکیریٹی کے امور شامل ہیں یہ کانفرنس پچیس مارچ تک جاری رہے گی اس کانفرنس کو آسیان سیکیریٹ انڈونیشیا اور ہندوستان کے اشتراک سے منعقد کیا جا رہا ہے اپنے افتیتائی خطاب میں گورنر نے کہا کہ سمارٹ فون کا بڑے پیمانے پر استعمال سے ای پیمنٹس اور ای کامرس کو کافی فروغ حاصل ہوا ہے گورنر نے کہا کہ دوہزار بیس تک ہندوستان کا ای پیمنٹ نظام پانچ سو بلینڈ ڈالر سرک پہنچ جائے گا گورنر نے کہا کہ الیکٹرونک پیمنٹس ملک کی ترقی میں معاون ثابت ہوں گے ای ای سیل نرسیمن نے کہا کہ یہ بات بات سے فقر ہے کہ مرکزی اور یستی حکومت میں سوشیل سیکیروٹی سے متعلق کئی اخدامات کیے ہیں گورنر نے شرکہ کو ہیدرباد کی میز بانی اور یہاں کے ذائقہ دار کھانوں سے بھی لفت اندوز ہونے کا مشورہ دیا ٹی ایر ایس کے رکنے پارلیمنٹ قویتہ کے خلاف نظام بات سے ایک ہزار کسانوں کے انتخاب لندنے کی قیاس آرائیوں پر سوشیل میڈیا پر زبردست بحث ہو رہی ہے بتا جا رہا ہے کہ فصلوں کی موثر خیمت نہ ملنے پر کسانوں نے قویتہ کے خلاف انتخاب لندنے کا فیصلہ کیا ہے جب قویتہ سے اس سلسلے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان جیسے جمہوری ملک میں ہر کسی کو انتخاب لندنے کا اختیار ہے ان کا کہنا تھا کہ حلدی اور لال جوار کے کسانوں کے تلنگانہ میں جو بھی مسائل ہیں وہ درحقیقہ دہائیوں سے آندرائی حکمرانوں کی وجہ سے ہیں قویتہ نے کہا کہ وہ کسان سوسائٹوں سے ملاقات کے لیے تیار ہیں تاکہ اس مسئلے کی ایک سوری ہو سکے امیر پیٹ سے ہائی ٹیک سٹی میٹرولیل قدمات کا بیس مارس سے آغاز ہونے جا رہا ہے میٹرولیل حکام کے مطابق اس سلسلے میں تمام تیاریاں مکمل کر دی گئی ہیں گزہ تا چند دنوں سے اس روٹ پر آزمائشی ڈوڑکا بھی احتمال کیا جا رہا تھا امیر پیٹ تا ہائی ٹیک سٹی میٹرولیل قدمات کے آغاز سے ہائی ٹیک سٹی میں قدمات انجام دینے والے ملازمین کو کافی سہولت حاصل ہو جائے گی اب تک میہ پور سے ایل بی نگر انتیس کلومیٹر اور ناگول سے امیر پیٹ سترہ کلومیٹر خدمات چاری ہیں گورنر ایس ایل نرسیمن امیر پیٹ تا ہائی ٹیک سٹی خدمات کا آغاز کریں گے ریاستی ڈی جی پی مہندر اڈی نے کہا ہے کہ ریاست میں خواتین کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا تلنگانہ شی ٹیم اور اینڈ نو فانڈیشن کے اشراق سے سیبر رکشک کو لانچ کیا گیا اس موقع پر اپنے خطاب میں ڈی جی پی نے کہا کہ خواتین اور طالبات کی سہولت کے لیے سائبر رکشک کا آغاز کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ تشکیل تلنگانہ کے بعد ریاست میں حکومت خواتین کی سلامتی کو اولین ترجی دے رہی ہے اس لیے شی ٹیم کا خیام عمل میں لائے گیا ڈی جی پی نے کہا کہ شی ٹیم میں شکایت درج ہونے پر خواتین کو حراسان کرنے والوں کے خلاف فوری کاروائی کی جا رہی ہے اس موقع پر ویمن سیفٹی ونگ کینچہ سواتی لکڑا اور جسٹس ایش ورپا کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے ویزون ٹاکس فورس نے تلائی چینچ چھیننے کی وارداتوں میں ملوث دو آدھی سارخوں کو گرفتار کیا ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے کمیشنر پولیس انجنی کمار نے بتایا کہ سی روی اور سی انجنائلہ کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے خفزے سے دس طولے کے تلائی زیورات ایک موٹر سیکل اور دو سیل فونز اپ کر لے گئے کمیشنر پولیس نے بتایا کہ دونوں سارے خونے ہیدر آباد اور سی بر آباد پولیس کمیشنر ایٹ کے حدود میں سرکے کی تین وارداتیں انجام دی تھی کرائیم نمبر 139 آف 2019 ایس آر نگر پولیس ٹیشن ہیدر آباد دوسرا کیس کرائیم نمبر 97 بائی 2019 کوکٹ پولی پولیس ٹیشن سائبر آباد اور تیسرا کیس کرائیم نمبر 124 بائی 2019 یہ بھی کوکٹ پولی سائبر آباد یہ اکیوز چاکلی روی یہ بچپن سے اس نے پڑھائی لکھائی کچھ نہیں کی ایلیٹریٹ ہے اور ڈیفرنٹ ایریاز میں لیور کا کام بھی کیا قریب سات مہینے پہلے یہ سورارم ایریاز میں آ کر رہنے لگا اور چاکلی آنجنیلو جو نرساپور کا رہنے والا ہے اور بچپن سے ہی وہ ہیدر آباد میں شفٹ کر گیا تھوڑی 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 سی کچھ پڑھائی کرنے کے بعد یہ ہیدر آباد آیا اور اس کی وائف بھی ہے اور ابھی ایک میکینک ورکشاپ میں کام کرتا ہے کمپلی میں مغلبورے کرنے والے لڑکے سترہ سالہ محمد سوحیل نے پھانسی لے کر خودکوشی کر لی وجہ تا ایک مہینے سے ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی پیر کے دن گھر والوں نے سوحیل کی لاچھت سے لٹکی ہوئی دیکھ کر مغلبورہ پولیس کو اطلاع دی واقع کی اطلاع ملتے ہی متعلقہ رکن سمی ممتاز احمد خان اور رکنے بلدیا سوحیل قادری نے متوفی کے مکان پہنچ کر تفصیلات حاصل کی اور ان کی افراد خانہ کے ساتھ اظہار تازیت کیا مغلبورہ پولیس نے ایک عزت کرتے ہوئے لاش کو پوسٹ ماتم کے لیے عثمانیہ توا خانہ منتخل کیا ہے مزید تحقیقات چاری ہیں میڈیا پرائیمر لیگ کے ٹورنمنٹس کا اٹھرہ مارچ کو اسٹتائی میچ کے ذریعے آغاز ہو گیا پہلا مارچ ایم پی ایل ایون اور خان ایل ایون کے درمیان کھیلا گیا وجہ آنند کی میدان پر کھیلے کے اس میچ کو ایم پی ایل ایون نے اٹھانوے رنوں سے جیت دیا پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ایم پی ایل ایون کی ٹیم نے بیس اوورت میں ایک سو انیتر رن بنائے جس میں قابل ذکر جنید نے قیمتی اٹھاوے رن بنائے ایم پی ایم پی ایل ایون کی ٹیم نے بیس اوور میں بہترن بنائے اور پوری ٹیم آل اوٹ ہو گئی ایم پی ایل ایون کے گنباز افان نے ایک ہی اوور میں تین وکٹیں لے کر میند او میچ کا ایوارڈ حاصل کیا اس میچ میں ایم پی ایل ایون کے کپتان ایسم رفی کو کمال کیچ لینے پر ایوارڈ سے نوازا گیا اس کے علاوہ زین نے دو جنید نے دو قلی نے ایک اور ایسم رفی نے ایک اور میڈن کرتے ہوئے ایک وکٹ حاصل کی اس سے خبال میڈیا پریمیر لیگ کا پلانچنگ سرمونی کا انقاط عمل میں آیا جس میں مہمان خصوصی کی حیثت سے صاحبہ کمیشن پولیس ایک اے خان نے شرکت کی اس موقع پر میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے ایک اے خان نے کہا کہ میڈیا جیس سے مہکمے میں اس طرح کے ٹورنمنٹ منعقد کرنا قابل تعریفات ہے کیونکہ صحافیوں کی زندگی کافی مصروف ہوتی ہے اس کے بوجود کرکٹ جیسے کھیل کو فروق دینا قابل تعریفات انہوں نے تلنگانا کی تمام میڈیا ٹیموں سے نیک تمنعوں کا اثار کیا اس موقع پر وغبوٹ کے صدر نشین محمد سلیم محمد ویاز ایم پی ال کمیٹی کے صدر محمد آصف ناف صدر ایسم رفی جوائنٹ سیکریٹی نائیم قوری آرگنائزر شیخ احمد کے علاوہ تلنگانا میڈیا کے تمام کرکٹ چینللسٹ موجود تھے آخر میں سرکھیوں پر ایک بار پھر نظر تالتے ہیں لوگ سبا انتخابات کے لیے پرچے نامزدگی کے اتخال کاغاز پہلے دن بیرسٹر اوے سی کے بشمول چھ امیدواروں کا پرچے نامزدگی داخل صدر مجدس بیرسٹر اوے سی کی انتخابی مہم کا خاص بہدر پورے میں عوام سے ملاقات غیر معاملی جوش و خروش ٹی ایر ایس میں کانگریس قاعدین و کارکنوں کی شمولیت کا سلسلہ جاری بی جے پی اور کانگریس قومی سطح پر ناکام کے ٹی ایر کا دعویٰ کشمیر تنازق ایک سوئی کے لیے کسی آر کی خدمات حاصل کی جائیں وزیراعظم کو مکتوب روانہ کرنے ہنمت راؤ کا اعلان اور تلائی چین چھننے کی وارداتوں میں ملوث دو سارے قرفتار دستولے کے تلائی زیورات زب اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ افتتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ